پلیس سبسکرائب مائی چینل کبوے کی کائیں کہیں تو کبھی کوئل کی کوکو یہ سن سن کر میرا تو دماغ پک گیا ہے ان پکشیوں کے قارن میں دو دن سے سو نہیں پا رہا آج تو خیر نہیں ان پکشیوں کی پھر اللو سے غصے میں پکشیوں کے پاس جاتا ہے چپ کر جو پکشیوں کتنا شور مچاتے ہو تمہارے شور مچانے کی وجہ سے میں سو ہی نہیں پاتا تو بھائی اللو یہ سونے کا کون سا سمیں ہے سوتے تو صرف رات میں ہی ہیں ہاں ہاں تم پکشی سوتے ہوں گے رات میں پرانتو ہم اللو تو صرف اور صرف دن میں ہی سوتے ہیں لیکن تم سب کے شور شرابے کی وجہ سے میں تو سو ہی نہیں پا رہا بس اب میرے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنگل کے سارے پکشی اب اس جنگل میں نہیں رہیں گے اللو سے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم سبھی پکشی ہمیشہ سے اسی جنگل میں ہی رہتے آئے ہیں اور آگے بھی اسی جنگل میں ہی رہیں گے دیکھو مانو چڑیا تم پکشیوں کو میرے سے جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا لیکن میرے پر دیا کرو اور اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں اللو سے یہ جنگل ہم سب پکشیوں کا ہے ہم تو اسی جنگل میں رہیں گے بیسے بھی اللو جنگل میں نہیں رہتے ان کے لیے تو گفہ ہوتی ہے جاؤ جا کر تم بھی گفہ میں رہو پھر اللو سے غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ ممہ آپ نے کہا تھا کہ اس مہینے آپ مجھے سکول ڈالو گی آپ مجھے کب ڈالو گی بیٹے میں بہت محنت کر رہی ہوں اگر اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے تو لازمی تم سکول جاؤ گے یہ میرا تم سے وعدہ ہے ٹھیک ہے ممہ اب میں تھوڑے دیر کے لیے باہر گھومنے جا رہا ہوں پھر راجو تیرا باہر چلا جاتا ہے جگو میں اس دفعہ بہت خوش ہوں میری ممہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے مہینے سے میں سکول جاؤں گا راجو تم کتنے بے وکوف ہو تمہاری ممہ نے تمہیں بے وکوف بنا دیا دیکھنا تم اگلے مہینے بھی سکول نہیں جاؤ گے نہیں جگو میری ممہ میرے سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتی اور تم میرا یوں مزاق نہیں اڑا سکتے چلو جاؤ یہاں سے جگو کا با وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تب ہی ایک بڑا پکچی راجو چڑے کے پاس آتا ہے ارے بیٹے یہاں اداس کیوں بیٹے ہو کیا بات ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ بھی میرا مزاق اڑا ہوگے نہیں بیٹے میں تمہاری ساری سمسیائیں دور کر سکتا ہوں تم خوش ہو جاؤ گے یہ لو یہ جادوی کتاب یہ جادوی کتاب تمہارے بہت کام آئے گی اس جادوی کتاب پر تم جیسا بھی چتر بناوگے وہ چیز تمہیں مل جائے گی پرانتو یہ جادوی کتاب کبھی کسی غلط ہاتھوں میں مت دے دینا پھر راجو چڑا وہ کتاب لے کر گھر آ جاتا ہے ابھی پتہ جل جائے گا کہ یہ کتاب واقعی جادوی ہے کی نہیں راجو چڑا کتاب پر چوکلیٹ کا چتر بنا دیتا ہے بس پھر کیا تھا وہاں پر کافی زیادہ چوکلیٹ آ جاتی ہے اور راجو چڑا حیران ہو جاتا ہے ممہ ممہ جلدی جلدی ادھر آؤ راجو چڑے اتنی زیادہ چوکلیٹ کہاں سے آئیں تمہارے پاس ممہ یہ کتاب جادوی ہے میں نے اس پر چوکلیٹ کا چتر بنایا اور دیکھیں یہاں کتنی ساری چوکلیٹ آ گئیں کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے چلو میں بھی دیکھتی ہوں پھر مانو چڑیا سیب کا چتر بناتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی زیادہ سیب آ جاتے ہیں ارے ہاں یہ تو واقعی جادوی کتاب ہے دیکھو تو کترے سارے سیب آ دے راجو اب ہماری ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی اور میں جنگل کے پکشیوں کی بھی مدد کر سکوں گی پھر اگلے ہی دن سے مانو چڑیا سبھی پکشیوں کو ان کا منبسط بھوجن دینے لگتی ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک کر کے پکشی مانو چڑیا کے گھر سے اپنا پسندیدہ بھوجن لے کر نکل رہے ہیں آخر کیا ماجرہ ہے میں بھی تو جا کر دیکھوں اولو سیٹھ مانو چڑیا کے گھر پر آ جاتا ہے مانو چڑیا آج تو میرا آم کھانے کا من ہے تم مجھے آم دے دو مانو چڑیا آم کا چھتر بنا دیتی ہے اور وہاں پر کافی زیادہ آم آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر تو اولو سیٹھ کافی زیادہ حیران رہ جاتا ہے ارے واہ یہ کتاب تو جادوی ہے پرنتو یہ کتاب مانو چڑیا کے پاس کیوں ہے یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے بس رات کو یہ کتاب میں مانو چڑیا کے گھر سے چڑا لوں گا اور پھر یہ کتاب میری ہو جائے گی اور پھر ایسے رات ہو جاتی ہے اور اولو سیٹھ وہ کتاب چوری کر کے اپنے گھر لے آتا ہے اب اس جنگل میں صرف میں ہی رہوں گا اور مجبوراں باقی سب پکشیوں کو یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہی ہوگا پھر اولو سیٹھ اس کتاب پر ایک چیل کا چتر بناتا ہے اور پھر تب ہی وہاں پر ایک بڑی سی چیل آ جاتی ہے کیا حکم ہے میرے مالک اب سے آپ جو کہو گے میں وہی کروں گی کیونکہ آپ میرے مالک ہو ارے واہ بھائی یہ چیل تو بہت اچھی ہے ہاں بھائی چیل تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی نا ہاں مالک مجھے بہت بھوک لگی ہے اور یہاں آپ کے علاوہ اور کوئی پکشی نہیں ہے جسے میں کھا سکوں دیکھو چیل اس جنگل میں بہت سارے پکشی ہیں صبح تمہیں ان سب پکشیوں کو ایک ایک کر کر کھا جانا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ جنگل میں کوئی بھی پکشی باقی نہ بچے جی مالک آپ کا حکم سر آنکھوں پر یہ ساری بات اللو سے اٹھ کے گھر کے باہر بیٹھا کالو کا واسن رہا ہوتا ہے ارے باپ رے باپ لگتا ہے جادوی کتاب اس اللو کے ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ اللو ہم سب پکشیوں کو نہیں چھوڑے گا کل صبح ہوتے ہی چین ہم سب پکشیوں پر حملہ کر دے گی مجھے ابھی جا کر سبی کو یہ بات بتانی ہوگی پھر کالو کا واسن رات کو ہی سبی کو اکٹھا کر کے انہیں ساری بات بتا دیتا ہے ارے میری جادوی کتاب اس اللو کے ہاتھ لگ گئی اب نہ جانے وہ اللو ہمارے ساتھ کیا کرے گا پکشیوں میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم سب کو اپنی جان پیاری ہے تو ہم سب کو ابھی کے ابھی جنگل چھوڑ کر چلے جانا چاہیے بس پھر سبی پکشی رات کو ہی جنگل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگلی صبح چین پکشیوں پر حملہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتی ہے مالک میں نے پورا جنگل گھوم لیا لیکن مجھے تو ایک بھی پکشی نظر نہیں آیا اس کا مطلب ان کو پتا چل گیا تھا تب ہی تو وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے ہیں چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا ہے میں تو یہی چاہتا تھا کہ سبھی پکشی یہاں سے چلے جائیں اور جنگل میں سنناٹا ہو جائے مالک میرا کیا اب میں بوجن کہاں سے کھاؤں گی میں تو ایسے مر جاؤں گی یہ جادوی کتاب ہے نا اس پر چتر بناؤ اور پکشیوں کو کھاؤ ابھی وہ ایسا کہی رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو آگ لگ جاتی ہے مالک یہ کیا ہو گیا اس کتاب کو تو آگ لگ گئی ہے اب میں بوجن کہاں سے کھاؤں گی ارے یہ تو بہت بورا ہوا اب تم بوجن کیسے کھاؤں گی کیونکہ جنگل میں تو کوئی بھی پکشی نہیں ہے تین دن گزر جاتے ہیں اور گوچیل بھوک کے کارن اڈھال ہو جاتی ہے چلو اچھا ہی ہے اب یہ چیل بھوک کے کارن مر جائے گی اور مجھے چھٹکارا مل جائے گا اس سے آئے میں کیا کروں میں اب بھوک سے مر جہی ہوں مجھے کسی نہ کسی کو تو کھانا ہی ہوگا لگتا ہے اب مالک کو ہی کھا کر پیٹ بھننا ہوگا بس پھر چلو پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کھانے لگتی ہے اور ایسے اللو سے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا